ٹھیک ہے نا ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ شاباش شاباش سلام یہ ہاتھ کو یہ زبان کو میں کہہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ ابن عمران کا صدقہ ہے بچڑا تو یا لگا ہویا یا لگا ہویا آپ کو ہی کا فیصلہ تک کرے آنا ہاں کھڑو جو کہ مہربانی کوئی ڈا رہی ہے میں کوئی دیکھتا ہوں ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ لوگ کرتے ہیں بس اچھا و سلام کعبہ شاباش شاباش کیا بات ہے یا میرا بچڑا زیدگی ہوگی اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو عزت دے مولا مجھے سردے باری بولے سنجلہ میرے ایکسپیرنس نے پہنچتی نا پول ڈیز گوڑڈ نا میں کوئی دادا کرتا ہی نہیں تیتری سال میں کچھ ہی کرنا دنیا دے بابن جا ملک کچھ میں پڑھے تو ست آزادار محمد پتروں میں ہندویں گلود آدگی دیئے بتا ہی storyline بسم اللہ ابن امران کا صدقہ ہے بھائی کا ہاتھ کھولے ہاں بہت کیلئے ابن امران کا صدقہ ہے قیام کعبہ ابن امران کا صدقہ ہے ذیری طور پر تیار تھی لو سارے جوان پولے سو بھول گا ذہا تو چین جوانا کو בول آجیدہ ہے ابن امران کا صدقہ ہے قیام کعبہ ابن امران کا صدقہ ہے بس ای ہو برداشتیں میری موتے ہتھ رکھو ہتھ ہٹی تبولیں ورنہ مگ گئی ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ لوگ کرتے ہیں بس اچھوک سلام کعبہ کل جو کہتے تھے مدد صرف خدا سے مانگو اب مدد مانگتا پھرتا ہے امام کعبہ جی آگا انسر جی ہاتھ اچھے 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 ہائے دری صدقے صدقے سلام ہی بچڑا انہاں اچھاں دی خیال ہوئے انہاں جی کروڑا ہماری سلام ہے دروازے آرہوں ہاتھ اچھے ہائے دری ہائے دری بہن شکریہ جی بیٹا ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ لکھواری بسم اللہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ لوگ کرتے ہیں بس اچھوک سلام کعبہ کل جو کہتے تھے مدد صرف خدا سے مانگو اب مدد مانگتا پھرتا ہے شاید پنجاب کی کوئی بڑی مسجد ایسی ہو جس میں انہوں نے نماز نہ پڑھائی ہو جس میں انہوں نے سپیچ نہ کی ہو جس میں انہوں نے سمجھایا نہ ہو کہ قعبہ پہ حملہ ہونے والا ہے جبکہ قعبہ پہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں بڑا اوکھا جا لمحہ ہی اون بندے در خان جی شکریہ میں ہاتھ متے درک کے سلام پہ آتے ہیں اون بندے گوں جڑے جملے دے بولے قعبہ پہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن امت مسلمہ میں جت تھا گیا نا بھائی کا سر میں یہ گار سنیئے اسے ہی امام کعبہ جو یاک ہے انہوں نے عمل کرنا چاہتا ہے کیوں وہ اسے ہی کعبے سے آیا ہے میں کہتا تجھے شرمی نہیں آئی جو کعبے سے آیا ہے اس کا احترام ہے جو کعبے میں آیا ہے ہائے دری ہائے ہائے جی بیرون جی جی بیٹا بندل آف ٹھینکس جیو میرا پتر جی گازی را پتر سارے بولو ہائے دری جی بھائی جی بڑی مہربانی بہت شکریہ میں آپ کا بڑا شکر گدار ہوں آپ ٹھارہ ہزاری مجھے لینے کے لیے آئے میں بڑا شکر گدار ہوں بی بی آپ کو عزت دیں صدا جیئے صدا سلامت رہیں اب مدد مانگتا پھرتا ہے گبرار تو نہیں نیندر تو نہیں نا اب مدد مانگتا پھرتا ہے امام کعبہ آؤ میں آج مشکل کا حل بتاؤں نہ ایران کو فون کرنا ہے نہ عراق کا پتہ کرنا ہے نہ کسی اور کا ترلا کرنے کی ضرورت ہے نہ مسکت نہ قطر نہ کوئیت نہ دبائی نہ پاکستان کی منت کرنے کی ضرورت ہے فرما رواے ملک عرب ترجمان وقت فرما رواے ملک عرب ترجمان وقت مشکل میں سر جھکا کے کہو یار ہائے ناری ہائے ناری ہائے ناری ہائے ناری سارے ہاتھ اچھے 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 ہائے ناری نظر اب وہاں سے، اتر پڑھ نہیں جائے فرما روائے ملک عرب ترجمان وقت مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد مشکل میں سر جھکا کے کہو مدصر میں اس سیکنڈ کے بعد داد مانگوں میں ان سب کا مجرم ہوں ایک مندہ بھی چپ رہ گیا نا میں مالکوں تک اس کا گلہ کروں گا میں کہہ رہا ہوں مشکل میں سر جھکا کے کہو سارے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد تیرا رجب کی رات ہے جشنِ امیر ہے سہنِ حرم میں جا کے کہو بہت شکریہ بہت دن جیو جی بچڑا جی جیو جی غازی استعنیم نے بلکل میں راضی ہے تیرا تواری کیا بات ہے تواری کیا بات ہے مولا زین کی انہیم نے اللہ دھیر استعنیم نے تیرا نجب کی رات ہے جشنِ امیر ہے سینِ حرم میں جا کے کہو یا علی مدد فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو مڑ گیا میں مدر سے جشنالے پاسے تیرین ہاتھ دی کا سمیں جتنی عزتِ ترانوں میں کو گھنے ہی میں توارے شکر گزارا تیرین ہونے چوتھے مجھے تھے ہی فیصلہ کرنے میں میں کڑھی نظم پڑھنی ہے انہی نظمین میرے کولی نکا پیچ سرکارِ علی دیامت تھے انہیں جو میں ظاہرِ حق کی پڑھنی ہے ہونے میں فیصلہ کرنے ہی چوتھے مجھے تھے میں میرے بچلا کیا سونسل دے میں کہ فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے بھئی کیسے مالکان دی کہ سمیں میں آج حیران تھی ہوں میں کو منکرے چفون آئے تو سننہم آکوٹ بڑھتے پہ ہو میں کو ہیدر آباد تھل ہی چفون آئے تو سننہم آکوٹ بڑھتے پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی علیہ وآلہ بھی حیلی چفون ہے میں سننہم آکوٹ بڑھتے پہ ہو میں حیران تھی گئے اور بندے آئے بیٹھن میں پریشان آبی کمال ہے کتھو کتھو بندہ جشن علی صلی اللہ آئے بیٹھے میں پیادا فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو نا 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 بولنا نہیں میرے در ایک فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو توکو علی بادشادی قسم اردو چھڑ گھندوں بلائے وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر ہائے دری سلام ہی ہائے دری کیا بات ہے بھائی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی جی پیسلہ جو بھی کرے نہ بجڑا پھولنا سکھو یہ بان کر پھولنا یہ کھوڑے میں نہیں پھول بان کرنا کھوڑے ہوں دینے فیصلہ جو بھی کرے اچھا میں مزاق نہیں کیتا آج میں پا ایک بھول کھا کے دیکھ سمیرے پتہ لگ سکتی یہ کیا پوزیشن ہے فیصلہ جو بھی کرے اس میں اولٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے شاواش جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے جین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرہ دی کے کہیں شاواش مالکان دی قسم ہے اچھا بھئی اپا نظر بات دعا دی تھی اے دے ہو کھے مصرین میں کل شاچن تراغ پڑھنے اسلام آباد میں کل جی سکس ٹو پڑھنے میں کل چکری پڑھنے میں پڑھنا ہے جی سکس ٹو اوہی اردو آلو مجموع ہوتے شائران تھا پڑھنے میں مصر اتھان این ذکر دی کا سمیں دعا دی تھی ہونے بولن نبولن مصرین میں پڑھو ہاں فاطمہ بنت اصد ہوں تیری عظمت کو ساتھ شابہ شابہ آلو ملی کیا بات ہوئے نا تھا دی جو 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 جی وہ بچڑے انہاں ماما کوئی سلام ہے جنہیں حلالی جائیں گھر بن کے شکریہ آدھا کرائے ماما دا میں پہ آدھا ہوں ہمیں شیعہ ہوں ہمیں سنوی ہمیں گھر ملے کے ماما دا شکریہ آدھا کرائے امام حسین دی عزت دی قسمہ میں کو اگلا سائن آوے جو میں داد واسطے کوڑ مارا میرا یہیں دم نکل مجھے مات چنگی نہ ہوئے علی منہ نے چاندہ ہی نہیں ہاں 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 اللہ اکبر مولا اس طرح اے حد سلامت رہا ہم نے بھئی کیسے نہیں نا کھلال پڑھیں ہمیں حسن احمد نانے دا فرمانے مات چنگی ہوں گنا علی کو منہ واسطے ضروری ہے ہاں اللہ اکبر سلامین ہے میرا بہن شکریہ فاطمہ بنتِ اسد آپ جیو بیٹا فاطمہ بنتِ اسد ہوں تیری عظمت کو سلام فاطمہ بنت جی شالہ ایناتھان دی خیر ہوئی غازی کرے حد سلامت رانی میری قیمت لیتی الہی آمین تواریہ دنگی امان تواریہ نسلہ جیو مولا عزت برقرار رکھی فاطمہ بنتِ اسد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہے کوئی بندہ جو مجھے قیمت دے مجھے سے آئے دری فاطمہ بنتِ اسد ہوں تیری عظمت کو سلام میرے بچوں تم میں سے جو شاعری کی بکس پڑھ لیتے ہو جنہوں نے استاد محسن اکوی شہید علی اللہ مقاموں سے لے کے سرکار جوش تک کو پڑھا ہوا ہے تم بچوں سے میری بنتی ہے ریکویسٹے بیٹا میری بات زائے نہ ہو لے فاطمہ بنتِ اسد ہوں تیری عظمت کو سلام فاطمہ بنتِ اسد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں بندہ سائن ہی گھندہ جنم بولے تھا لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں تو جہاں چلتی رہی آج وہاں ہیں سجدے کتنے کعبے تیرے پاؤں سے جنم لے راضی رہے غازی استان امنی جگ جگ جی وہ میں نے بچڑا کریں کوئی روک نہ دیکھو اللہ مولا استان امنی نہیں توالا میں آ رہی ہیں مالک دا کرم ہے توالے تھے آل محمد دا کرم ہے مزاک اپنی جگہ تھے ایک گھر زاکری تھا ایک خطہ اتنا ذرخیز ہے یہ خطہ نے زاکری کو وڑے وڑے نان اتن یہ خطہ نے شاعری کو وڑے وڑے نان اتن سرکار جنریز نے شخصیت دی زندگی ہی خطہ جگزر گئے یہ کوئی مزاک ہے اے دا وڑا خطہ ہے اللہ تو کوئی عزت دے اپنا اپنا سٹائل ہوں دے دا دے وڑا دا بولن دا توساں جی میں بولیں دے پیو مولادی قسم میں مہتمین تو جہاں چلتی رہی تو جہاں چلتی رہی آج وہاں ہیں سجدے کتنے کعبے تیرے پاؤں سے چار مصر بے پڑھو شرک و نفاق و کفر کا دل ڈوبنے لگا ہائے دری شرک و نفاق و کفر کا دل ڈوبنے لگا کوئی وہاں رکا نہیں لحظہ نکل گیا بیٹا جی لحظہ نکل گیا جہستہ منت کافی اضایا ہو جائے گا شرک و نفاق و کفر کا دل ڈوبنے لگا کوئی وہاں رکا نہیں لحظہ نکل گیا ایک بت شکن امیر کے آنے کی دیر تھی کعبے سے ہی بتوں کا جنر آئے 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 جی آگا جان آئے دری جی آگا جی وہ انسر جی میں بسم اللہ کرا ہاں کافی ایداد کا شکریہ مٹا ہاں یہ تمہیں ہی بولنا چاہیے تھا میں خوش آمد نہیں کر رہا تمہاری میرے بیٹوں کی جگہ ہو میری اولاد کی جگہ ہو یہ لحظہ اور جنازہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے لحظہ نکل گیا اللہ اکبر ایک بت شکن امیر کے آنے کی دیر تھی کعبے سے ہی بتوں کا کیا میں سے بے پڑوں بے سبب سوے حرم اکل نہ محمیز کرے بے سبب سوے حرم اکل نہ ہاتھ تک کھولے آمد کتھوں لگایاں ہاتھ ہی نہیں کھولے مرضی آرہا بے سبب سوے حرم ایک سو سڑھتے آیاں تو سوڑھتے نہیں چلے بے سبب سوے حرم اکل نہ محمیز کرے بے سبب سوے حرم اکل نہ محمیز کرے اپنے اسیاں کی معافی کا عمل تیز کرے اور دل کے کعبے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں خامخواہ حج کے تکلف سے ہی پرہے ہاں تکھے ہائے جری ہاں جوانی جی وہ جی وہ جی جی وہ جی میں بسم اللہ گرہ غازی وستہ رکھی راضی رامی حکم بورا ہو گیا جناب جی میرا بچڑا جی جتی واری آنکھ میں پڑھتا ہے وہ تو نعرہ نہ لائے ہمیں کو یادہ رہے ایک واری تو نعرہ رامی آنا ہاں ہائے جری بے سبب سوے حرم عقل نہ محوی اس کریں نہیں بولیا نا ہونتا ہی پنجی منزیگر میری آکھیں تے رہتے بے سبب سوے حرم عقل نہ محوی تے رنگر کی تے بولیا ہیک واری بے سبب سوے حرم عقل نہ محوی اس کریں اپنے اسیاں کی معافی کا عمل تیز دل کے کعبے میں اگر عشقِ ولایت ہی نہیں خام خواہج کے تکلف سے ہی چل مدسر اے ممکن ہے بھر میں کل ہاتھی منہ اینا مسنیاں تو بعد مسنیاں دے اوکھیں اے ممکن نہیں دے بھر میں جمع میں کچھ خوڑوں جے تایاں کے کیا پرہے دے چل میں گال کر ہواں کافیاں میں پڑھ ہواں قائنات دا خزانہ تول کے میری تلیت کیا سر بھائی رکھے نا میں کافی دے بدلے قبول نہ کرا مولا دی قسم ہے تو رزق بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر ہائے دری تو رزق بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر تو رزق بوت اور آپ پہ کوئی پتہ نہیں میں گھوٹ آلے ہو کچھ آلے ہو میں کھڑا ہوں میں کھڑا تھا تو رزق بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا تو رزق بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر تو رزق بوت اور آپ پہ اوبندے لنگر برباد کی جڑا نہیں بولیا تو رزق بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہ پرداشت ہو ملکے 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 ہائے دری چھےڑنا میں کوئی سیڈی سیڈی نہیں آت کی تھی ہاں اے ریک ان کاپیں ہماند پہنی تو میں کوئی پنجی میڈ تھی گا تیتری سال دا شوکہ تا ہی دے اندر ہی سینے دے اندر ہاں میں کوئی چھڑے ناز ہے میں چھڑ دا نہیں سی ولایت من کے اندر باٹتا ہے مردر ایک میں چوتھا مصرہ پڑھا تینا بندے چوہے کم دے چو پر آگیا میں اتھرتے آگھڑوں ساں میں پیادہ ولایت من کے اندر بانٹتا ہے سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے اے خدا سے مانک چودہ کی محبت یہ لنگر تو کل اندر بان بولو 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 سکھیلہ لکالا جیو جیو جوانیاں مانو جی جی خیر آمیت واد جی خیر آمیت واد مولا ایستانے بھی مولا ایستانے بھی مولا ایستانے بھی ولایت من کے اندر بانٹتا ہے ولایت من کے اندر ظلم کی تھی برنا سمندر ہے سمندر مانٹتا ہے خدا سے مانک چودہ کی محبت یہ لنگر تو چھا باش چودہ سو سال کے بعد لو جیشن شروع کر رہا ہوں پچیس سبیس منٹ کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم میرے میار پہ آگئے اب تم اس قابل ہو گئے کہ تم کچھ سن سکو ہاں چودہ سو سال کے بعد آج مولوی نے کہا جی اتفاقن علی قابے میں پیدا ہوا ہے مجھے سے میری بات نہ جائے ہو بیٹا اتفاقن علی قابے میں پیدا ہو گیا ہوا یہ ہے کہ فاطمہ بنت حسد ماں بننے والی تھی یہ میں کپانچے میٹر بڑی سنجید کی ناری میری گال جائے نہ تھی مجھے جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو ایک بیچینی ہوتی ہے فاطمہ نے بیچین ہوکے ٹہلنا شروع کر دیا ٹہلتے ٹہلتے گھر سے باہر آ گئی چلتے چلتے کعبے کے دروازے پہ پہنچ گئی اچانک شہر میں زلزلہ آ گیا اچانک شہر میں زلزلہ آ گیا کعبے کی دیوار پھٹ گئی علی کی اممہ اندر داخل ہو گئی زلزلے کا ایک اور جھٹکا لگا دیوار پھر سے مل گئی بی بی اندر قید ہو گئی بچہ پیدا ہو گیا یہ سب کچھ اتفاقن ہو گیا اس میں جشن منانے کی کیسا سامساہ کو کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں اگر یہ سب کچھ اتفاقن ہی ہوا ہے تیرا اس اتفاق سے اختلاف کیوں ہے شاواز 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 میں انہا پترانہ شکر گدارا یہ میں کوئی پرفیکٹ دا دیتی ہے جیڑی میں نے بڑھ دیئی ہے بہت شکریہ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ تو آرے باری میں بولیندہ نہیں آنا بسم اللہ نہیں بسم اللہ یہ گال میری ہاں چاہتا ہے میں بولیندہ نہیں ہاں تو بول میرے لال گال سمجھ نہیں ہاں دی بھئی میں کہتا ہوں یہ سب کچھ اگر اتفاقن ہو ہی گیا ہے تیرا اس اتفاق سے اختلاف کیا ہے جگہی یار کچھیا لیوں میں تولا اپنا پترہ میں کوئی کراچیوں تھوڑی آئے ہیں اے ملتا آنے چی کے میں سفر کرنا کرنا پترہ لیکن دو آنے دا پیاں ہاں تو توڑا اپنا نہ گالنا میری دایا کرے مولا دا واسطے میں میری گالنا دایا کرے میں مان لیتا یہ سب کچھ اتفاقن ہو گیا تھا اگر علی اسما کا پہلا بیٹا ہوتا کہہ زر بھائی کوئی بندہ روسی منجھے ہوں میں نے ظلم کی تجھے کو سمجھ آئی تھی نہیں بولیا تجھے گریب کو سمجھ نہیں ہوں دے گل میں کہیں داد مگا ہاں ہاں مان لے تو ہمیں بھائی نظر اپاس اگر علی اسما کا پہلا بیٹا ہوتا اس سے پہلے طالب ہے جعفر ہے اکیل ہے اس سے پہلے درد کیوں نہیں ہوا اس سے پہلے بیچین کیوں نہیں ہوئی اس سے پہلے ٹہلنے کو جی کیوں نہیں آیا اس سے پہلے چلتے جلتے بیتولہ کے دروازے پہ کیوں نہیں آئی اس سے پہلے شہر میں زلزلہ کیوں نہیں آیا اس سے پہلے کعبے کی دیوار کیوں نہیں پھٹی اس سے پہلے علی کی ماندر کیوں نہیں گئی کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی آثار نہیں آج کے بعد نہ بولاؤ آج صبح میٹن کر کے کیسے بھائی سے کہہ دے نائندہ شوکر رضا کو نہ بولائے نہ بولائے جس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں جہاں کھڑا ہوں ایک سیکنڈ کے لئے پیچھے نہیں ہے کیونکہ کوئی تکلیف نہیں کوئی آثار نہیں کوئی درد نہیں تکلیف ولادت میں ہوتی ہے آثار پیدائش میں ہوتے ہیں یہ ولادت والا گھر ہی نہیں یہ پیدائش والا آنگل ہی نہیں یہ آتے ہیں یہ اترتے ہیں یہ نازل ہوتے ہیں یہ ظہور فرماتے ہیں یہ تشریف لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وری اللہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا باوضو کھڑا ہوں تیتیس سال کے متعلقی قسم ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی حویلی ہے آل محمد کی جس میں ماں کو بھی اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے سارے بولو سارے سارے اللہ کی اس کائنات میں یہ میں واحد حویلی ہے آل محمد کی جس میں ماں کو بھی اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے کوئی آثار نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی درد نہیں اللہ کے بلانے پہ آئیے سات مرتبہ جبرائیل چل کے آیا ہے لیکی اممہ کے دروازے پہ اللہ کہہ رہا ہے آنا ساتھویں مرتبہ جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہρ tirAAانے سے بدکا بیت اللہ بن جائے تیرا کوئی نقصان ہے ہائے ہائے تیرے آنے سے بدکا جو میں جو میں جو میں بچڑا بہت چنگا لگے میں کوئی عیدی آوکھی کا تھا نعرہ لائے میں کوئیو اگر تیرے آنے سے بدکا بیت اللہ بن جائے تیرا کیا نقصان ہے علی کی مانے کا جبرائیل تو ٹھیک کہہ رہا ہے میں اس بات کو سمجھتی ہوں لیکن میں عام مستور نہیں ہوں میں حاشمیوں کی غیرت ہوں قریش کی عزت ہوں محمد کی پالنہار مستور ہوں ایک دو نہیں چودہ کی امہ ہوں میں حاشمیوں کی غیرت ہوں قریش کی عزت ہوں محمد کی پالنہار مستور ہوں ایک دو نہیں چودہ کی امہ ہوں اگرچہ میں رہتی عرب میں ہی ہوں اگرچہ میں رہتی عرب میں ہی ہوں پورے اٹھاوی منٹ تری سیکنڈ تھی گئے اٹھاوی منٹ تری سیکنڈ تو بات پہ آدھا میں جملہ اتحانت سمجھاوے کل سمجھاوے پرسوں سمجھاوے تو عارتِ واجبے میں کو فون کر کے داد جمعنی بھی جملہ تیرا ہوں سمجھے علی کی معنی کا اگرچہ میں رہتی عرب میں ہوں لیکن عرب کی ہر عورت شوہر سے بوچھے بغیر باہر نہیں جائے گا سلامی سلامی مہربانی ہے بہت شکریہ بھائیہ ہی ہاتھ ستی خیر ہوگئے جی وہ میرے بچ رہے جمعنی ہے مانو علی کی امانے کا اگرچہ میں رہتی عرب میں ہوں لیکن عرب کی ہر عورت شوہر سے بوچھے بغیر باہر نہیں آتی جی برہیل میں شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں آسکتی آٹھ ہی مرتبہ جی برہیل آیا اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب سے کوچھ لیا ہے اب تو آ جندگی بھائی کیسر باقی تو میں کریں تو کوئی ایک سیڈی پیش کرے سا میں خیر پر میرہ سندھ پہ بڑھ دا ہوں کجھ نہیں کجھ نہیں کجھ نہیں تک وی تو پنجی ہزار دا مجمعہ گھٹ تو گھٹ دی رہا تھا ہی کہ میں پردے پردے مون آلے پاس چکیتا تھا میں کہا جی آج کہیں ٹرکٹوی مسید ہے مولوی دا بچہ جم سکتے کہ نہیں کہیں ٹرکٹوی کچھ جی مسید ہے مولوی دا بچہ جم سکتے میں کہا دے استغفر اللہ ربی راتو اس لیے تو ہم تم لوگوں کو سنتے نہیں لا خوال اللہ کو بتاؤ اس لیے تو ہم تم لوگوں کے پاس آتے نہیں مسجد میں اللہ کی چھوٹی سی ٹوٹوی مسجد میں امام کعبہ کا بچہ نہیں آسکتا یہ کعبے میں کافر کا بچہ کیوں آگئے آئے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے جی بچرا جی بھائی اپا جی آگا جان جی وہ راضی بچے راضی بستا میں نے کہا یہ ٹوٹی مسجد میں امام کعبہ کا پچا نہیں آسکتا مجبوری کیا بن گئی کیلے کہیں دیں بیوپ بلیں صحیح کیا کی سچی رہا ہے بانتا نہیں کرو آہ ٹھیک میں نے کہا یہ ٹوٹی مسجد میں امام کعبہ کا بچہ نہیں آسکتا یہ کعبہ میں کافر کا بچہ کیوں آگیا کوئی آثار نہیں کوئی تکلیف نہیں اس کے بلانے پہ آئی اس کے بلانے پہ بس پندرہ بی میٹر میں بیتورے گھرنے اتنا پڑ گی نا بیا اجازت ہے نا اجازت پڑ گی نا میں کڑا یاد کر رہا ہے تو چوندے ہو تو میں پڑھتا ہوں گلی کو نہیں ہاں ہاں چلی علی کی اممہ راستے میں کافروں کے گھر بھی تھے مشرقوں کے گھر بھی تھے منافقوں کے گھر بھی تھے تینوں میں سے کسی کے دروازے پہ نہیں نا تیرے گھر کی ضرورت نہیں میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے میرا لی تو جہاں آ جائے گا وہیں کعبہ ہے میرے اللہ بولا جی شاء اللہ ہی نہ تھا جی خیر ہو گئے میرے اللہ بولایا تُو نے ہے ضرورت تیرے گھر کو ہے میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں تیرے گھر کو میرے آلے پاس ریکھیں اندھی جیب تھی آکھ رکھی بیٹے اندردہ کر اوہ جی بھولا بیٹے آکھ رکھی بیٹے میرے اللہ بولایا تُو نے ہے ضرورت تیرے گھر کو ہے میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے میرا لی تو جہاں آ جائے گا وہی کعبہ ہے جاؤں میں نہیں کہہ رہا علی کی مانے کا جاؤں اوپر سہواز علی کی امہ جا نہیں مسئلہ در کا نہیں ہے مسئلہ اور ہے تیرے پاس حلم کا در ہے میرے پاس کعبے کا در ہے در میں در لگتا نہیں در درہ دیوار میں لگتا ہے شاباز در میں در لگتا نہیں ہے در درہ دیوار میں لگتا ہے دیوار کے قریبہ علی کی مان دیوار کے قریبہ ہی دیوار تھوڑی سی ہٹ گئی تھوڑی سی پٹ گئی لاہور سے لے کے بکھر تک جو لوگ میرے دوست ہیں وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں ہاں ہاں عبرار شاہ سنے کے بکھر تک جو لوگ میرے دوست ہیں وہ یہی لکھر کرتے ہیں کہ کیا سر بھائی آپ کو بہت شوق سے سنتے ہیں آپ کی سیڈیا سنتے ہیں لو میں ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ بولیں تو ان کا شکریہ نہ بولیں مجھے گلا کوئی نہیں علی کی مان دیوار کے قریب آئی دیوار تھوڑی سی ہٹ گئی تھوڑی سی پٹ گئی علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پٹ گئی آئے 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 شاہ باش علی علی سارے سارے علی کعبے کا گار پتول کا شاہر حسنین کا بابا علی دمست کلندر سراثون کے بولو سراثون کے بولو علی دمست کلندر ملکے بالو حائدری حالی حالی تھوڑی سی ہٹ گئی تھوڑی سی پٹ گئی علی سمجھ کے ہٹ گئی حائدر سمجھ ہاں 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 شاباش شاباش علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پٹ گئی علی کی امہ بیت اللہ میں داخل ہوگی ایک یسید بن قانب دو اس کے نوکر یہ تین بندے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے کعبے کی دیوار کو ہڑتے دیکھا علی کی امہ کو بیت اللہ میں جاتے دیکھا انہوں نے عرب کے معاشرے میں اعلان کر دیا ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکیں اپنی جاگیر میں جاتی ہے شاباش شاباش ہائے دری ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکیں اپنی جاگیر میں جاتی ہے اب کوئی ماننے کو تیاری نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کعبے کی دیوار پڑ جائے کوئی بی اندر میں نے کہا ہم تمہیں درار دکھاتے ہیں درار دکھاتے ہیں دیوار پہ نشان دکھاتے ہیں سارا معاشرہ چل کے ابو طالب کے پاس آگیا ابو طالب کیا یہ ممکن ہے کعبے کی دیوار پھٹ جائے کوئی بی بی اندر چلی جائے دیوار پھر سے مل جائے علی کے بابا نے کہا ہاں کیوں ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کا اللہ سے کچھ لین دین ہو ہائے دری ہائے دری ہائے دری جی وہی یار جی وہی یار کیا پاتے ہو یار توڑی سنن دی جی بھائی یار انہیں تھا دی خیر ہو رہے کروڑا ماری سلام ہے جی وہی یار سلام ہی نے میرا علی کے بابا نے کہا کیوں ممکن نہیں اس کا اللہ سے کچھ لین دین ہے یا کچھ لینے ہی گئی ہے یا کچھ دینے ہی گئی ہے ابو طالب تیرے پاس چابی ہے نا فرمایا ہاں ہے اور اگر چابی دے ہم تعالیٰ کھولتے ہیں فرمایی لے جاؤ اگر کھولتا ہے تو کھولو یہ لو یہ چابی لے جاؤ اگر کھولتا ہے تو انہوں نے کہا یہ اگر کا کیا مطلب ہے چابی ہمارے ہاتھ میں ابھی تعالیٰ کھولتے ہیں فرمایے جاؤ کھولو چابی موجود ہے تعالیٰ نہیں کھولتا تُسا میری گاہل سمجھی نہیں تُسا غور نہیں کیتا تُسا تھک گئے ہو چابی موجود ہے تعالیٰ نہیں کھولتا عرب کے معاشرے میں کچھ لوگ تعالیٰ کٹنے شاٹنے کا کام کرتے تھے انہیں زہمت دی گئی وہ تشریف لائے چابی موجود ہے تعالیٰ نہیں کھولتا لوہار موجود ہیں تعالیٰ نہیں کٹتا اس معاشرے میں حسبی نسبی خاندانی چوہر بھی رہتے تھے ہر معاشرے میں چوہر ہوتے ہیں اس میں کیا ہے مولادی کا ذمہ حسبی نسبی خاندانی چوہر بھی رہتے تھے انہیں زہمت دی گئی اب چابی موجود ہے تعالیٰ نہیں کھولتا لوہار موجود ہیں تعالیٰ نہیں ٹوٹتا چور موجود ہیں تعالیٰ نہیں کٹتا اب میرا اس میں کوئی قصور ہے میں کیا کر سکتا ہوں ایک نبی ہے جس کا نام یوسف ہے اس کی عصمت خطرے میں تھی سات تعالیٰ لگے ہوئے تھے نہ کوئی کھولنے والا نہ کوئی توڑنے والا نہ کوئی کٹنے والا نبی بڑھتا گیا تعالیٰ کھولتا گیا 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 یہ کترت کا اپنا مداج ہے کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو ساتھ کھل جاتے ہیں کبھی منوانی ہو یہ کی نہیں کھل کبھی معصوم کیا جاتا بدلیں آدھالما انہوں اٹھاویں آدھرا کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو ساتھ کھول جاتے ہیں کبھی منوانی ہو مہروانی ایک نہیں کھلتا اللہ اکبر تین دن اللہ اور علی کے مشتر کا گھر میں علی کی ماں نے قیام کی سلام انہیں میرے کروڑواری سلام ہے اس بندین جڑے زملتیں بولے ہیں اتنا ہی میں پڑھنا ہی تو اڈی زیمت میں تمام کر ہوا ایک نتیجہ دیتو اڈنا سفر کرنا ہے جس سفر کرو تو میں دا منٹ ہور دیو دا سمیٹ میری مرضی دے ہور سنو مولا تو انڈھیر استعادے میں کلیں کوئی دکھ نہ بیکھو ہاں تین دن علی کی اممہ سسرالی جاگیر میں قیام پذیر رہی سولہ رجب کو واپس آئی نہ در سے گئی تھی نہ در سے آئی کتاب ہی نہیں پڑی اس بندے نے جس نے کا دروازہ کھل گیا کھلا محمد کے آنے کے لیے ضرور کھلا فاطمہ بنت عصد کے باہر نکلنے کے لیے نہیں علی کی ماں گئی بھی دیوار سے آئی بھی دیوار سے اور جاتے ہوئے تو مزہ ہی کوئی نہیں مزہ تو آتے ہوئے تھا نہیں بیٹا آپ پورا انیلیسز یوز کریں جاتے ہوئے تو تین بندے ہیں دیکھنے والے کیا مزہ اگر دیوار ہٹ گئی تو مزہ تو آتے ہوئے تھا نائے جف یمن بطہ کوفہ مکہ مدینہ عروس پڑوس عریب قریب عرد گرد کی ساری مخلوق بیت اللہ کے دروازے پہ دیکھنے کے لیے جمع تھی کیا واقعی کعبے کی دیوار پٹ گئی کیا واقعی کوئی بی بی اندر چلی گئی اتنا بڑا رشت تھا کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ لیڈا چھوٹ کر گیا اتنا بڑا رشت تھا کہ علامہ مجلسی علامہ کو بہار میں لکھنا بڑ گیا تاریخ عرب میں دو بڑے اشتماع ہوئے ایک سونہ رجب تیس آمل فیل بیت اللہ کے دروازے پہ ایک اٹھارہ زلحہ قدیر کے میدان میں آگے علامہ لکھتے ہیں یہ دونوں اشتماع علی کے صدقے میں پہلا دیدار ہے راضی ہوں کبر تک راضی ہوں جی میں ہوں جگ جگ جی وہ ہائے جاری پہلا دیدار ہے علی کے لئے دوسرا اکڑار ہے علی کے لئے بیٹے کو اٹھایا ہاتھ پہ علی کی اممہ نے دیوار کے قریب آئی خان جی ایک کروڑ میلے سے بندیا ساٹھی سنیوں میں ایک کروڑ میلے سے ایک میلے سے انہوں نے حساب دینوں ہو گئے اے بیہر نکل کے تب ساکھ انہوں نے اٹھ گیا ہے آج لدھا ہی نہیں انہیں کوئی نہیں مولا دا باستہ ہی نہیں میں انہوں نے فیبر نہ کریا یہ گا لے نا اوہ میں آج تواند مٹیندہ گیا ہے پھوک کا نکل گیا ہے آج میں فیصلہ کروڑا ہی نہیں چکےڑا اٹھ گیا ہے آج لدھا ہی کابو کر باؤ اگزیمنیشن حال سمجھ اس امام باڑے کو کابو کر باؤ اپنے آپ کے میں فیصلہ کروڑا تھا انہوں نے کتنا میں نے چھوڑنا آندا ہے علی کی اممہ نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا اب جو پہلے ہی علی تھا اللہ جانے کتنا اوچھا ہو گیا ہوگا آئے 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 بس پانچ منٹ اور میں پڑھنے ہی تیری اپنی مردی تھے جو پہلے ہی علی تھا اللہ جانے کتنا اوچھا ہو گیا ہوگا دیوار پھٹ گئی سامنے مخلوق نظر آئی لوگوں کو دیکھا بیٹے کو دیکھا مخلوق کو دیکھا اپنے لال کو دیکھا اپنے آپ پہ ناد آگیا کہ میں کس کی ماں ہوں دونوں ہاتھوں پہ علی کو برند کر کے لکھ کی ماں فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر ابباس امامہ مسیند پترہ دی قسم میں کسے بندے گول فیر ہو گئے نا گولی مار دے ہوئے میں تکلیف تھوڑیے میرے جملہ دیا کرے میں تکلیف دھیرے میں پتہ نہیں کی پڑ گیاں بچے ہاتھی موجود گئے پڑھے لکھے بچے بیٹھے میرے جملہ دیا ہو گئے علی کی ماں نے پہلا جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جا مولوی سے کہے ابھی قرآن نازل ہونے میں دس سال دیر ہے اور تیرے نزدیک جو کافر ہے اس کی بیوی کہہ رہی ہے بسم اللہ سلام ہی سلام ہی نے میرے سلام ہی نے میرے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں زمانے نے جسے کافر کہا ہے اسے مطالب کی زوجہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باشر الناز ارز حتی تساکتا علیہ رتمن چلیا وینی بلد تو فی بیت الاتیق مبگی تو فی زلازت آئیا وآقل من شمار الجنت وآرہ کے حوار زاکیا فلما عرد تو ان اخرجا وولدی علیہ یدیا فہتا فبی حاتف یا فاطمہ سمیح علیان فانالعالا حیلری 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 ہمت ہے چھے مصرے ترجمہ کر لو ہی جازت حلی کی ماں کہتی اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر نا 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 میں چوتھی نسل پر سن دیئے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں ہر دعا سال ایک نسل تیار ہون دیئے تیتی سال میں تو اٹھے زاکری کا رکھو تا لیڑا سال ہیں تو بولے مرنال حلی کی ماں کہتی اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عائد گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دیکھ مہربانی 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 جی میں پترا انہیں حتماں تھی خیر ہوئی اس زبان تھی خیر ہوئی اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عائد گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دیکھ بلایا گیا کہ ایسر بھائی خاندانی بندے ہو تو میں مصرہ پڑھو ہاں جیس بندے لکائی سمجھ اس بندے سے واجب ہوئی میں نے بولے جیسے نہ سمجھے اپنا مقدر ہے علی کی ماں کہتی اللہ کو میرا اور مریم کا فرق سمجھو وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگا مادر بنی مہمہ اس کو ہٹایا گیا اپنے بیعات گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا علی کی ماں کہتی وہ خجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا علی کی ماں کے تیسہ نے جونا شروع کر دیا مریم نے محسوس کیا بچے کو بھوک لگی ہے اس نے آسمان کی طرح مو کر کے کہا میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں میرے اللہ میرے پاس بچے کے غزہ کا انتظام نہیں بچہ رو رہا ہے کیا کروں فَنَزَلَ جِبْرَيْن جِبْرَيْن نازل ہوا مریم کو سلام دیا سلام کے بعد اللہ کا پیغام دیا اللہ کہا رہا ہے بچے کو خجوریں کھلا مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں نا 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 تو سمجھے نہیں کھجور کا پچیس دسمبر تھی ڈیزرڈ تھا سہرہ تھا پچیس دسمبر تھی مریم نے کہا کھجور کا سیزن ہی نہیں کھجور کا موسم ہی نہیں کدھر سے کھجور کھلوں جبریل نے کہا تُو قیام عردہ جال درخت کو ہاتھ لگا مریم نے ہاتھ لگا یا درخت ہرا ہو گیا آپ کیا کروں اس کی شاخیں ہلا شاخیں ہلا یہ آپ کیا کروں دو کھجوریں چن دو کھجوریں چنی آپ کیا کروں اپنے دہن میں ڈال دہن میں ڈالی آپ کیا کروں اپنے لوہا پہ دھان سے نرم کر نرم کی آپ کیا کروں اپنے دانتوں سے باریک کر باریک کی آپ کیا کروں بچے کے موں پہ مور کھے خود کھا ایک اسے کھلا علی کی ماں کہتی وہ کھجر نہیں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت جمان جمان کلی کلی جمان جمان کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی حاضر حاضر باتی کوئی نہیں پتہ نہیں فرزندہ کی قبلی آئے باتی کوئی نہیں داد میں انڈیا لی جائی دی چیڑے میں داد ہے تو اب آدکان دی جائی دی آہ دشمن حیدر دیکھ زرہ آمد دیر گریبوں کے سکھ آئی گیا تھا آہ دشمن حیدر دیکھ زرہ ہر سمت فضا میں علی آہ دشمن حیدر دیکھ زرہ ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں بیار الف سنو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر مکفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر مقدور ہائے دری مقدور علی ہائے دری ہائے دری ہائے دری مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی خیث ختم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہ حسن و جمال علی ریس رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی حرف زے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی ہائے دری میرا سین سے ہے علی تبست کلندر کعبے کا گوھر حسنین کے بابا علی پتول کے شاہر علی سرچون کے بھالو سرزاد سے بھالو علی ہائے دری بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہائے ساتھ سے سادک ذکرِ علی اور زواد سے زامن فکرِ علی ساتھ سے طرفین میں نورِ علی زاسِ پر نور زہورِ علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور اینسِ نام علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیصِ فضلِ رضبی بھی علی میرا کعف سے کبلہ علی علی اور کیاف سے کعفہ علی علی گر لام سے پوچھو کیا ہے علی لاؤلاک کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شان ماں بھی علی اور منکن تو مولا بھی علی ہے نون سے نور خدا بھی علی واؤ سے وجہ اللہ بھی علی سن لو این اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان ایمان ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں نہ 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 جن کا یہ یقیدہ ہے وہ بندے بولو کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں سکلین علی کے قدموں میں توکیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں جلدی ہمیں جلدی 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 کر توکیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں مہربانی پڑھاتا ہونا بھی اپنے کو رکھی موار میں رہے تھا توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں حرپیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عزمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں شوقت بھی علی کے قدموں میں ہے داہر میں روح حیات علی پرانے پھلے سرات علی کلیوں کی چتک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی جنیوں کی چہک میں علی علی بھولوگی محک میں علی علی امید علی تائید علی حرمست ملنگ کی امید علی تائید علی حرمست ملنکی عید علی حامد حمد حمید علی محتاب علی خوشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے نعروں میں علی یاروں میں علی حیروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے نعروں میں علی یاروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی نادر بھی علی حسنین کا بابا علی کعبے کا کعبہ علی حیبر کرم بھی علی احمد کا بھرم بھی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفہ کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی حجرت کی رات میں علی علی سلوات سلات میں بھٹکو تو سہارا بھٹکو تو سہارا در توا آوازہ ہوئے بھٹکو تو سہارا تُسا بولو بھٹکو تو سہارا بھٹکو تو سہارا دوبو تو کنا را نبیوں نے پکارا میری آنکں کتارا مولا اے کمبر آقا عبو ذر نبیوں سے بہتر ولیوں سے بہتر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر دم مست کلندر دم مست کلندر بھائی ایک لفظ تو سا میرے کل سننے تو اگو علیدی کا سمجھ چپ کر کے سننے بٹکو تو سہارا علی علی ٹوپو تو کنارہ علی علی نبیوں نے پکارا علی علی میری آنکھ کتارا علی علی مولا اے کمبر علی علی آقا اے ابو ذر علی علی دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی علی تو کبر سے باہر جو کر لے تیری کبر کے اندر موسیقی